نمسکر دوستوں آپ کا دوست سنو سرما ہمارے ساتھ ایک ایسے سکس موجود ہے ساتھیوں جو ٹرین میں سپر کرتے کرتے دلی سے سرساہ آ رہے تھے اور اسحار میں رک گئے اور اسحار میں کس طریقے سے ان کے ساتھ ٹھگا بگی ہوئی راستے میں ان کو تین یاتری ملتے ہیں اور ان سے دوستی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں چائے میں نسے کی دوائی ملا کر ان کو پلائی جاتی ہے اور اس کے بعد میں ایک دن تک یہ بے غص پڑے رہتے ہیں اسحار میں اور اس کے بعد میں یہ دیکھتے ہیں ان کو ہو ساتا ہے تب ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا دنیا برباد ہو چکی تھی ان کے پیسے اور ان کی دو بیگ وہ چور چھین کر پھرار ہو چکے تھے جانتے ہیں پوری کانی کے پورا معاملہ کے نمسکار جی کیا نام ہے میرا نام جی درگانات جی ہے اور میں سرسا جہ جہے کلونی کا رہنے والا ہوں سر اور ایسا ہے کہ میں جو باہر گھومنے والے وقت ہی ہم تو باہر سے آ رہا تھا سر میں تو جیسی میں ان کی ملاقات تین بندوں کی ملاقات میری بس ٹینڈ پہ ہوئی تھی سر تو بس ٹینڈ پہ جیسے قریب پہنے دس بجے کی قریب جو میں سر وہاں اترا تو بہاں سے میں نے حصار سے جو ہے میں نے بس پکڑنی تھی سرسا کی سرسا کی جب بس پکڑنی تھی تو بہاں مجھے کوئی سادن نہیں مل رہا تھا نہ بس مل پا رہی تھی رات کا سمیہ تھنڈ کا ٹائم تھا تو میں بس ٹینڈ سے باہر نکلا سر بس سے جب باہر نکلا تو بس ٹینڈ سے باہر نکلا تو ایک انڈے کی ریڈی تھی میں بہاں کھڑا ہو گیا تو میں کہا سردی ہو رہی تو میں کیا کچھ لے لیتے ہیں کھانے کے لیے کھانے کے لئے جب میں رکا تو تین وقتی جو ہے میرے پاس وہاں آتے ہیں اور وہ بھی انڈے کے بارے دیڑی پر کھڑے ہو کر مطلب وہ اپنا کھانے پینے لگ گئے تو میں انڈے والے کو کہنے لگ گیا میں کہ کوئی سادن نہیں ملیا بایسا اور ایسے ایسے جو ہے ہم نے پہنچنا بھی ضروری ہے تو وہ تین بندوں میں سے ایک بندہ بولنے لگ گیا بولا کہاں جاؤ گے تم تو میں نے بتایا میں کہ ایسے ایسے میں نے سرسا جانا ارے بولا یار ہم نے تو تم سے بھی آگے جانا ایل نا واد دانا ہے تو بولا یار چلو اپنا ساتھ مل گیا تو ہم بھی ساتھ میں جو نکل چلیں گے اور آپ سرسا اتر جانا ہم جو ہے بہا مطلب جو ہے آگے نکل جائیں گے میں کہا ٹھیک ہے تو اب کسی کے چہرے پہ تو لکھا نہیں ہوتا ہے سر وہ بھلے آدمی لگ رہے تھے ہمیں تو ایسے لگ رہا بھی چلو بڑی آئی آدمی ہوں گے تو ایسے کرتے کراتے جو کافی ٹائم گیا تو کوئی سادن نہیں مجھے بس ٹینڈ پہ ملا تو میں نے کہا بھئی لاش ٹرین آ رہی ہے بھئی آہ میں اس ٹرین میں جاوں گا اس ٹیسن سے تو ایسا ہوا کہ جب ٹرین کی میں نے کہا تو وہ کہنے لگ گیا بولا چلو ہم بھی چلیں گے تو وہاں سے راستے میں جب چلیں سر تو وہ کہنے لگے بولا پیدے لی نکل چلتے ہیں بولا چل دو تو تھوڑی دوری جاتے ہی ایک بندہ انہوں نے پکھنڈ کر لیا ایک بندے نے بولا میں مر گیا مر گیا میرے یار مجھے چکر آ رہے میرے پیٹ میں دھر دونے لگ گیا اور مجھے کوئی دکت ہو رہی ہے تو دوسرا بندہ کہنے لگ گیا بولا یار اس کو جیرے کی بوتل پلا دیتے ہیں وہ جیرہ پیلو جیرہ پیلو تو دکان سے جیرہ بوتل لیتے ہیں وہ اور جیرہ بوتل لے کر جو ہے ان میں سے جو حصے کر کے انہوں نے کہا بولا یار تم بھی پیلے تو میں نے کافی منع کیا پرنٹو جو ہے انہوں نے مجھے بھی دے دیا تو میں نے سوچا چل جد کر رہے ہیں تو میں کہا چل لے لیتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے اس میں سے جیرہ لے لیا جب تھوڑا آگے چلے ہم میں کہا تم لیٹ کراؤ گی ٹرین نکل جائے گی تو میں کہا یار آگے چلتے ہیں میں کہا جلدی جلدی چلو تو آگے جاتی پھر اس نے حد سے زیادہ پکھنڈ کر لیا اور وہ روڈ پہ گر گیا بولا مر گیا مر گیا مر گیا تو وہ کہنے لگ گیا بولا یار اس کی تو حالت بہت خراب ہوگی میں کہا یار تمہارے چکر میں میری ٹرین بھی نکل جائے گی روہیا میں کہا تم یار ایسے تو گر بر ہے تو میں تو چلتا ہوں ارے بولا تو آپ اس کا حالت میں چھوڑ کے چل رہے ہیں ہم بھی ڈرائیور بندے ساتھ چلتا رہی ہیں تو ایسے کرتے کرتے جو ایسر جو انہوں نے میں کہا چلو بولا اس کے لئے چائے لیا کے دیتے ہیں اور یہ چائے پیتے ہی تھوڑا سیٹ ہو جائے گا تو ایک بندہ بھاگ کے جاتا ہے اور وہ تین چائے لے کے آیا وہاں سے تو تین چائے میں سے ایک چائے اس کو دے دی ایک آپ نے لیر ایک جو ہے وہ مجھے پلانے لگے بولا لے لے چائے لے لے سردی ہے میں کہا بھائی میں تو نہیں پیوں گا نہیں بولا پیلے پیلے تو جیسی میں نے وہ چائے جو لے لی ان سے اور چائے جب لی میں نے سر تو وہ چائے پی لی میں نے وہاں سے جب چلے ہم تو کس دیری میں ہی مطلب چلتے چلتی میرے ہاتھ پیر اور میرا دماغ کام کرنا بند کر دیا ایسے کرتے کرتے ہم جو میں نے اسٹیسن کی طرف جانا تھا وہ ایک پل ہے اسٹیسن سورلی سیڈ میں ریلوے کا تو وہاں پل پہ ہی اندھیری جگہ ہے اور جنگل سا ہے تو وہاں پہ جو ہے جیسے وہ آگے آگے ہو لی اور مجھے کچھ خبر نہیں ہے کہ میں کیا کہاں جا رہا ہوں جیسے جا رہا ہوں جیسی اندھیرہ ہوا تو انہوں نے میرے ساتھ میں ہاتھ آفائی کرنا چالو کر دی دو بیکتیوں نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور ایک بندہ تھا ان میں سے انہوں نے جٹ میرے جیم میں ہاتھ مارا تو میرے چالیس آر روپے میری جیم میں تھے وہ نکال لیے اس نے جب مدے پتہ چلا کہ میرے پیسے نکال رہا ہی ہے وہ پیسے نکال کے جب بھاگنے لگیا تو میں ان سے چھڑا کر اس کے پیچھے بھاگا تو وہ دونوں بندے میرے دونوں بیگ لے کر وہ بھی فرار ہو گئے اور اس کے بعد میں جو ہے مجھے کوئی پتہ نہیں مرے بے کی پٹڑی پر پڑا رہا پوری رات صبح میری جوان کھلی تو میں نے دیکھا کہ یہ کہاں شکر ہو گیا مالک کا کہ مجھے کوئی ریل کی پٹڑی کے بیچ میں نہیں ڈالا نہیں سائی ٹرین سے ہم کٹ جاتے مر جاتے پر انتو ایسا کہ مالک کے شکر سے جو ہم بچ تو گئے پر ایسا کانڈ ہوا میرے ساتھ میں گریب آدمی تو ویسے ہوں پر وہ پیسے لے کر سب کچھ لے کے برباد مطلب فرار ہو گئے سر اور اس میں میرا موبائل بھی تھا بیگ کے اندر بڑا فون تھا ایک گو ماتا تھی جو گو ماتا گئے اس میں جو گلہ ہوتا ہے جیسے اس میں میں درم کے خاتے میں کے لیے پیسے کھٹے کی ہوئے تھے وہ بھی فرار ہو گئے لے کے کچھ مطلب دیوی دیوتوں کے اور پیسے تھے بچوں کے لٹے کپڑے تھے باہر سے جو میں لے کر آ رہا تھا وہ دونوں بیگ فرار ہو گئے لے کے اور چالیس جار روپے لے کے فرار ہو گئے تو وہ یہ ساتھ میں میرے کانڈ ہوا تو میں یہ سبھی بھائیوں کو سوچنا بھی دینا چاہتا ہوں کہ ایسے وقتیوں سے سابدان رہے جو میرے ساتھ میں دیکھنے میں کیسے لگ رہے تھے دیکھنے میں ایک وقتی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے مطلب تھوڑا بجرک ٹیپ میں ہی سا زیادہ وہ سپیت اس کے چھوٹی چھوٹی داڑی تھی سپیت آبال تھے باقی دو جوان دو بندے تھے وہ تھوڑے جوان ٹیپ میں ہی تھے بڑی آوستہ کے تھے ایک کے پاس بیگ تھا باقی دو جنہیں وہ ایسے چھڑے ہی تھے تو ایسے وقتی تھے وہ دیکھنے میں تو آپ ان کے سنگل میں جال میں کیسے فسے ان کے جال میں ایسے فس گیا میں بھی میں نے سوچا میں کہا بھئی ساتھ میں جو ہے بھئی ساتھ ہو گیا بھئی یہ میرے سے آگے جا رہے تو سرسہ تک ساتھ ہے دوستوں کی طرح وہ مطلب جیسے ہم ایک دوسرے مل جاتے ہیں بھئی پھلانی جگہ کیوں کیسے تو میں نے تو یہی سوچا بھئی سائے دیئے مسافر ہے چلو بڑیا ہو گیا چلو ایک سائے بھلا دو ہو گیا تو اس وجہ سے ان کے چنگل میں میں فس گیا اور تھوڑا مجھے بسواس یہ ہو گیا بھئی چلو راستے میں ایک دوسرے کو کہی دیتے تو مجھے کیا معلوم تھا آپ دلی سے آ رہے تھے تو اسار کیوں رکے آپ اسار میں اس لیے رکا سر کہ مجھے اسار تک کی بس ملی تھی دلی سے تو وہاں میں رکا تو سرسہ کی بس میں نے پکڑنی تھی وہاں سے تو سرسہ کی جب مجھے بس نہیں ملی ہے تو اس سے میں نے پھر سوچا میں کیا لاشٹ ٹرین رہی رہی تو میں ٹرین پہ نکلوں گا وہاں سے وہ بندے جو بس ٹینڈ سے میرے پیچھے لگے تھے اور وہ بندے پر لگتے لگتے راستے میں یہ میرے ساتھ میں ایسا کانڈ ہوا جو مجھے کچھ چائے میں ملا کے جا اس مطلب جیرے میں ملا کر مجھے کچھ پلایا گیا اس کے بعد مجھے دیرے دیرے میرے سات پیر اور دماغ کام کرنا بند کر دیا تھا وہ ایک ساتر ٹائپ کے لوگ تھے ساتر ٹائپ کے یہی کام ہے لوگوں کو انہوں نے مطلب جیسے بولانا پسلانا یا کسی طریقے سے میل جول کر کر بچو وہ جو لوگوں کو مطلب جو باردات کرنی ہے جو لوٹ کو سوٹ کرنی ہے جیسا میرے ساتھ میں ہوئے سر میں تو مارا گیا مطلب پانچ چھے مہینے کی کمائی ختم ہو گئی میرے چھوڑے چھوڑے بچے میں بہت پریشان ہوں پر میں کیا کروں اب ایسا تو میرے پاس حل نہیں ہے کہ وہ پیسے کہیں سے آ سکتے ہیں پر ایسے لوگوں سے سابدان رہے میں یہی کہنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو آپ کیا سندیس دینا چاہتا میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو میرے بھائیوں کہیں بھی آپ اکیلے ہو جا رات برات کو چل دے ہو تو کسی کا بسواس مت کرو کہنے کا مطلب آپ کسی کے ساتھ سے کوئی مطلب پیار محبت سے بول سکتے ہو پر کھانے پینے کی چیز یا کوئی ایسی چیز مت باٹو جس سے آپ کو جیسا میرے ساتھ میں ہوا ایسا کسی اور کے ساتھ نہ ہو اور ایسے لوگوں سے سابدان رہے ہیں ساتھ یوں دے سکتے ہیں کس طریقے سے ایک بڑے بڑے آدمی کو کس طریقے سے راستے میں پیار محبت کے زار میں پھسا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی سرسہ سے اور ہم ایلناواد سے ہیں دوستی کی جاتی ہے مطرتہ کی جاتی ہے اور اس کے بعد میں چائے پلا جاتی ہے وہ بھی نسیلی اور چائے پلانے کے بعد میں یہ اپنا ہوس اور دماغ کھو دیتے ہیں بے ہوس ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ لوٹ پارٹ کی جاتی ہے تو ان کا ساب ساب سندیس ہے کہ ساتھ یوں آپ کہیں بھی جا رہے ہیں کسی سے آپ بات چیت تو کر لیں لیکن کسی کے ساتھ کھانے پینے کی چیز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں سبھی ساتھیوں سے گزاری سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ننے با سکریہ